اس کہانی کی شنوات میں ہمیں نیکولاس نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو اپنے بہن کی بار میں چاہتا ہے آج نیکولاس کی میریچ انیورسری ہے شادی کو پانچ سار ہو چکے ہیں پر وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے اسی لئے وہ اپنے بہن کو بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں جلدی ڈیووز لے لوں اور میری وائف کی ایک عادت بڑی عجیب ہے ہر انیورسری کی دن وہ میری ساتھ ایک گیم کھیلتی ہے جس میں گفٹس کو وہ چھپا دیتی ہے اور کچھ اشاروں کے ذریعے مجھے ان گفٹس کو دورنا ہوتا ہے پر اب ان کی شادی شدہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں اس کے بعد جب نیکولاس گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وائف گھر پر نہیں ہے سامنے ٹیبل ٹوٹا پڑا ہے کانچ بکرا ہوا ہے اسے اچیپ لگتا ہے اسی لئے وہ فوراں ڈیٹیکٹیف کو بلا دیتا ہے جب وہ پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے تو اسے نیکولاس پر ہی شک ہوتا ہے کہ اس کی وائف کی غائب ہونے میں کہیں نہ کہیں اسی کا ہاتھ ہیں کیونکہ دیر میں کچھ ایسی ثبوت ملتے ہیں جن سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ نیکولاس کی اپنی وائف سے نہیں بن دی تھی دراصل نیکولاس ایک سکول میں رائٹنگ ٹیچر ہے جبکہ اس کی وائف جس کا نام ایمی ہے خود ایک رائٹر تھی جو کافی مشہور تھی اور اب کیونکہ ڈیٹیکٹیف کو نیکولاس پر شرک ہے اسی لیے وہ اسے پورے سٹیشن لے جاتی ہے جہاں وہ اسے بہت سارے سوال کرتی ہے پر وہ کسی بھی سوال کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتا مگر کیونکہ اس کے خلاف کوئی بھکتہ ثبوت نہیں تھا اسی لیے ڈیٹیکٹیف کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے پورے ہی دنیا میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ نیکولاس کی وائف ایمی اچانک سے کہیں غائب ہو گئی ہے اور کیونکہ نیکولاس بھی اس کیس میں ملچسپی نہیں لے رہا اسی لیے سب کو اس پر اور اس کی بہن پر شک ہوتا ہے یہ پیسوں کی لالچ کی وجہ سے انہوں نے ایمی کو کہیں غائب کر دیا پھر جب نیکولاس گھر آتا ہے تو وہ اپنے پرانے یادوں میں کہیں کھو جاتا ہے جہاں نکھایا جاتا ہے کہ اس کی وائف ایمی مشہور ہونے کی سانسا تافی امیر بھی ہے جب ملک میں مالی حالات خراب ہوئے تو ان دونوں کی یہ جاب چلی گئی اس کے بعد نیکولاس کی موم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ شیئر چھوڑ کر اپنی موم کی پاس جلا جاؤں گا اب حالانکہ اس نے اس بارے میں ایمی سے کوئی مشہورہ نہیں لیا تھا اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی پر پھر بھی وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے پر کچھ دن کے بعد اس کی موم کی موت ہو جاتی ہے مگر ابھی بھی وہ ادھر ہی رہتا ہے واپس اپنے گھر نہیں جاتا نیکولاس کی عادت اب ایسی ہو گئی تھی کہ اس کا دلی نہیں کرتا تھا کام کرنے کا تو اسی لیے ایمی نے اس کی لیے ایک بار کھلوا دیا جس سے وہ اپنے بین کے ساتھ چلایا کرتا تھا وہ خود کافی آل سی ہو گیا تھا میند سے باگنی لگا تھا اور تو اور ایمی کی ساتھ اس کے رشتے بھی خراب ہونے لگی تھی ان کی کافی لڑائی ہوتی تھی اسے وہ کافی مارتا پیٹتا تھا جس کے بعد نیکولاس کی ایک سکول میں رائٹنگ کیچر کی جوب لے گئی جہاں اس کے ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے اور بہت ہی جلد ان دونوں کے بیچ تعلق بنی لگتا ہے اب کہانی واپس موجودہ وقت میں آتی ہے جہاں ڈیٹیکٹیو کو نیکولاس کی گھر پر کھون کی نشان لکھتے ہیں جس وجہ سے اس کا شک نیکولاس پر اور بھی پکا ہو جاتا ہے پر ڈیٹیکٹیو کو پڑوس کی لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمی خود کو نیکولاس کے ساتھ میفوس نہیں سمجھتی تھی اور اسی لیے اس نے ایک گن بھی ہری دی تھی پھر جب وہ واشروں میں چیک کرتی ہے تو وہاں انہیں ایمی کی سیمپل ملتی ہے جنہی وہ لیب بجھواتی ہے اور جب اس کی ریپورٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمی کا بچہ ہونے والا تھا پر نیکولاس کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو وہ صاف صاف منع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اس کا بچہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن ہی نہیں ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں نیکٹیٹیو کو اس پر شک ہوتا ہے اسی لیے وہ اس کی کسی بھی بات کری کہ نہیں کرتی اور اب یہاں ان کی پڑوس کی ایک عورت آتی ہے جس کا بھی بچہ ہونے والا تھا وہ بتاتی ہے کہ میں ایمی کی بہت اچھی دوست ہوں وہ ہمیشہ سی بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی پر نیکولاس ایسا نہیں چاہتا تھا اس نے ایمی کی ساتھ ایسا کوئی رشتہ رکھا ہی نہیں اب نیکولاس کو یہ سن کر اس عورت پر یہ شک ہوتا ہے کیونکہ اسی یقین تھا کہ ایمی اپنے پڑوس میں کسی سے بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتی تھی نہ ہی وہ ان سے دوست ہی کرنا پسند کرتی یہ بات وہ ڈیٹیکٹیو کو بھی بتاتا ہے پر پھر بھی اسی یقین نہیں آتا اور چاندبین کرنی پر اب ڈیٹیکٹیو کو یہاں ایمی کی ڈائری ملتی ہے جس پر اس نے لکھا ہوا تھا کہ میری جان کو نیکولاسی خطرہ ہے یہ دیکھ اس کا ساتھی کہتے ہیں کہ ایک اور بات مل گئی اس کے خلاف اب ہمیں نیکولاس کو مرفتار کر لینا چاہیں گے پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ابھی بھی ان کے پاس تو سبوت نہیں ہے کہ نیکولاس نے ہی اپنی وائف کو مانا ہے یا غائب کیا اس کے بعد ہمیں کلڑکی کو دیکھتے ہیں جو گاڑی چلا رہی تھی جو اور کوئی نہیں بلکہ ایمی تھی جس نے اب پوری طرح اپنا حلیہ بدل لیا ہے ایمی اس دن کے بارے میں سوچنے لگتی ہے جو وہ نیکولاسی ملنے بار میں گئی تھی جہاں اس نے نیکولاس کو بار کے باہر اپنے اسی سٹوڈنٹ کے ساتھ دیکھا جو دونوں کافی قریب کھڑی تھی کیونکہ انہوں نے اپنا رشتہ بنا لیا تھا یہ دیکھ کر ایمی کافی ٹوٹ گئی اسے بہت دکھ ہوا کیونکہ اس نے نیکولاس کا ہمیشہ ساتھ دیا حالانکہ وہ امین کھرسی تھی پر پھر بھی اس نے نیکولاس سے شادی کھلی جب اس کے پاس پیسی اور کام نہیں تھی تو ایمی نے اس کے لیے بار کھولا اور اب جب وہ اسی دھوکہ دی رہا ہے تو اس بات کو وہ برداشت نہیں کر پاتی اسی لیے وہ نیکولاس سے بدلہ لینے کا فیصلہ گرتی ہے وہ اس کی کریڈٹ کارٹ سے فضول خرچے کرتی ہے تاکہ سب کو لگی کہ نیکولاس آیاش ہے وہ ہی فضول خرچے کرتا ہے اس کی دعویٰ وہ نیکولاس سے انشورنس کے کاغذات پر سائن کروا کر اپنے انشورنس کی پیسی پڑھوا دیتی ہے تاکہ سب کو یہ لگی کہ انشورنس کی پیسوں کے انالچ میں نیکولاس نے اپنی وائف کو مار دیا ساتھی اس نے اپنی اس پڑوسی سے بھی دوستی کر لی جس کا بچہ ہونے والا تھا جو کہہ رہی تھی کہ میں ایمی کی دوست ہوں ایمی نے اسی بتایا کہ میرا اوے میری اس بر نیکولاس کا رشتہ خاص اچھا نہیں ہے ہماری بیچ ہر وقت لڑائی جھکڑے ہوتے رہتی ہے ایسا اس نے اس لیے کیا تاکہ وہ اپنی پڑوسی کی ہمدردی حاصل کرسکے اس کے علاوہ اس نے واشروم میں جان بھوچ کر اپنی سیمپل چھوڑ دی تاکہ پولیس کو لگے کہ کیونکہ ایمی پینگوینگ تھی اس کا بچہ ہونے والا تھا اسی لیے نیکولاس نے اسے مار دیا کیونکہ ایسی عورت جس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے اسے مارنے کی سزا کڑی سے کڑی ہوتی ہے وہ اپنے جسم سے اپنا کھون پر نکال دی ہے اور اسے فرش پر ڈال کر صاف کرتی ہے تاکہ اس کی نشان پولیس کو مل جائے اور وہ ہمیشہ اپنے ہزبن کے ساتھ انیورسری کے دن گیم کھیلتی تھی جس میں کچھ اشاروں کے ساتھ نیکولاس کو گفٹ ٹوننے ہوتی تھی اور اس بار اس نے گیم تو کھیلی مگر کلوز اشارے اس کیلی نہیں بلکہ ڈیٹیکٹیف کے لیے چھوڑے اور وہ اپنے بین کے گراج میں جاتا ہے اور یہ دیکھر کافی احرام رہ جاتا ہے کہ کسی نے بہت ساری چیزیں خرید کر یہاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ اس کی کارڈ سے کی گئی شاپنگ تھی یہ اس سامان کو چیک کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فضول سامان کی ساتھ یہاں وہ ہتھیار بھی ہے جسی ایمی کا خون ہوا ہے یہ دیکھر اس کی بین کافی کبرا جاتی ہے کیونکہ نیکولاس کی ساتھ ساتھ وہ بھی اس کیس میں پھل سکتی ہے پر وہ ان چیزوں کو ایسی چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر ڈیٹیکٹیف جو ہمیشہ سے اس کا پیچھا کر رہی تھی یہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتی ہے اور قتل والا ہتھیار انہیں مل جاتا ہے جس کے بعد دونوں بین بائیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے پر کچھ وقت کے بعد نیکولاس کو زمانت مل جاتی ہے واپس آ کر وہ ایک کافی اچھی نوئر وکیل سے ملتا ہے اور اسے ساری بات بتا دیتا ہے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میری وائف ایمی کے ساتھ مجھے کبھی بھی میفوز سا محسوس نہیں ہوا کہی نہ کہی اس کا ذہنی توازن کھاراب تھا اس کے بعد نیکولاس ایمی کے پہلی دوست کے پاس جاتا ہے جس پر ایمی نے الزام لگایا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بتتمیزی کی اور زبردستی کے الزام پر اسے گرفتار بھی کروایا تھا اسے بات کرنے کے بعد نیکولاس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایمی مجھ سے بدلہ نہیں رہی ہے اس نے اپنے دوست کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی کیا تھا اور اب وہ ایمی کی دوسری دوسرے ملنے جاتا ہے جو بہت ہی امیر ہوتا ہے یہ امیر دوست نے کوئی ایسی بات کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ آج بھی وہ ایمی سی پیار کرتا ہے ایمی کو ہم دیکھتے ہیں جو چھوٹے سی ٹاؤن میں رہتی ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جب باہر تھی تو تبھی اس کے پیسے گر جاتی ہیں جو اس کے پڑوسی دیکھ لیتی ہے کہ اس کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں اور پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ اس کے گھر آ کر اس کے سارے پیسے نوٹ کر چلی جاتی ہیں اب اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اس باسی دکھی ہو کر وہ رونی لگتی ہے ان حالات پر دیکھتی ہوئی وہ اپنے اسی امیر دوست کو کال کرتی ہے جو اسے آج بھی پیار کرتا ہے وہ اسے ملنے کیلئے گلاتی ہے اور جب وہ آتا ہے تو وہ اسی بتاتی ہے کہ نکولس ہمیشہ مجھے مارتا تھا مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا میری جان کو اسی خطرہ تھا اس لئے میری وہ گھر چھوڑ دیا اور اب میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتی جس کے بعد اس کا دوست اسی اپنے گھر میں لیاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کچھ ٹائم یہاں رہ سکتی ہو یہاں پر کبھی بھی کوئی نہیں آتا ادھر ٹاؤن میں دکھایا جاتا ہے کہ سب کو یقین ہے کہ ایمی ابھی بھی زندہ ہے اس لئے سب لوگ اس کے لئے کیڑل مارچ کرتی ہیں مطلب ممبتیاں جلا کر تصویریں لگا کر اس کی واپس دوٹنے کی دعائیں کرتی ہیں جہاں سب کے سامنے نکولس کافی چسپاتی باتیں کرتا ہے کہ میں تم سے بہت پیال کرتا ہوں ایمی میرے دیل کی اور گھر کی دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھولی ہیں تو پلیس تم واپس آجاؤ نکولس کی وہ سٹوڈنٹ بھی اسی بیڑ میں کھڑی تھی اور جب وہ یہ سنتی ہے تو اسی بہت گھسانی لگتا ہے اس لئے وہ میڈیا کے سامنے یہ بات بتا دیتی ہے کہ نکولس اور میری بیچ رشتہ بن چکا ہے اور یہ سنتی ہے سب کے سب لوگ نکولس سے نفرت کرنے لگتی ہیں انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس وجہ سے اس نے یا تو اپنی وائف کو غائب کر دیا یا اسے جان سے مار دیا پھر وہ اپنے لائر سے ملنے جاتا ہے جہاں لائر اسی کہتا ہے کہ اب سارے سبوں تمہارے خلافے تم کافی بدنام بھی ہو گئی ہو اس لئے میرا مشورہ ہے تم ایک مشہور شوکر انٹرویو میں جاؤ جہاں جا کر تم بتاؤ کہ میں اپنی وائف سے بہت پیان کرتا ہوں تم ہی وہاں جا کر اپنی سارے گلتیوں کو قبول کرنا ہوگا کیونکہ اگر تمہاری وائف سچ میں تمہارے خلاف کوئی سانزش کر رہی ہے تو ٹی وی سے خبروں سے وہ تم پر نظر ضرور رکھ رہی ہوگی ہو سکتا ہے وہ تمہاری باتوں سے جذباتی ہو کر گھر واپس آ جائے جس کے بعد نکولس ایسا ہی کرتا ہے وہ اوہ شوو میں جا کر بتاتا ہے کہ میں اپنی وائف سے بہت تیار کرتا ہوں میں اچھا ہوں کہ جلدی وہ واپس آ جائے جس کے بعد وہ انہیں کی ایکٹنگ کرتا ہے ایمی بھی اپنے امیر دوست کے ساتھ یہ انٹرویو دیکھ رہی تھی اور جو وہ نکولس کو گھوڑ سے دیکھتی ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ اس نے وہی ٹائی لگائی ہوئی ہے جو میں نے کبھی اسے گفت دی تھی وہ جب بڑے گھوڑ سے نکولس کی باتیں سن رہی تھی تو یہ چیز اس کا دوست بھی دیکھ لیتا ہے اور اب آخر کار وہ اپنے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے پر اس کا دوست اسے جانے سے منع کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایمی ہمیشہ میری ساتھ رہی پر اب ایمی کا دل و دماغ کہیں نہ کہیں بدلنا شروع ہو گیا ہے اس لئے اب اسے اپنے اس دوست پر گھسہ آنے لگتا ہے کیونکہ وہ اسے جانے نہیں لی رہا روک رہا ہے جب اس کا دوست وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے نسم پر چوٹکی نشان بنانے لگتی ہے پھر رات کو جب اس کا دوست کام سے واپس آتا ہے تو وہ اسے بہانے سے کمریں ملی آتی ہے اور وہاں جا کر بڑی بیرہمی سے اسے مار ڈالتی ہے اتنی بیرہمی سے کہ اس کے خود کی کپڑی اور جسم بھی کھون سے پھرش آتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر گاڑی لے کر واپس اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں پورا کا پورا میڈیا پہلے سے ہی موجود تھا جو ایمی کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور کھون میں لیت پہ تھے ایمی کو پہ نکلیس بھی اپنے سامنے دیکھ جاتا ہے اور وہ سیدھا جا کر اس کے گلی سے لکھ جاتی ہے پر نکلیس کو یقین تھا کہ وہ کتنی بڑے دھوکی بازے تو ضرور یہ بھی اس کا کوئی نیا پلان ہے جس کے بعد اسے ہسپیٹل ہی جاہا جاتا ہے جہاں وہ سب ڈیٹرکٹس کو بتاتی ہے کہ بچپن میں جب میں سکول میں پڑھتی تھی تو میں اور میرا وہ امیر دوست ایک دوسری کی کافی اچھی دوست تھی ہمیشہ ہی وہ مجھے خط لکھا کرتا تھا اور پھر ایک دفعہ انیورسٹی والی دن وہ میرے گھر ہی آ گیا میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی پر ڈنڈے سی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا جسی میں بے گوش ہو گئی اور اسی اس کا فائدر ٹاکر وہ مجھے اپنے جیل والے گھر میں لے گیا جہاں اس نے وہ سب کر دیا جو اس کا دل کیا اور اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو آپ اس کے گھر جا کر سی سی ٹی وی کیمرہز کو چیک کرنے دراصل وہ کیمرہز کے سامنے جان بوچ کر یہ ایکٹنگ کرتی تھی کہ میری دوستے سے پر دستی مجھے یہاں رکھا ہوا ہے اور وہ مجھ پر ظلم مکرتا ہے پر یہاں وہ ڈیٹیکٹیو جو اس کیس کو شروع سے دیکھ رہی تھی اسے کہیں نہ کہیں ایمی پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نیکولاس کی ان باتوں پر یقین آنے لگتا ہے جو شروع سے وہ کہتا آ رہا تھا وہ ڈیٹیکٹیو پر اسے سوال کرتی ہے کہ اگر تمہاری دوست نے تمہیں اگواہ کیا تو قتل والا وہ ہتھیار جس پر تمہارا کھون لگا ہوا تھا وہ اس گیراج میں کیوں اور کیسے آیا وہ اس بات کا جواب نہیں دیتی الٹا گھسے میں اس سے کہتی ہے کہ شکر کرو میں واپس آگئی اگر میں واپس آتی نہ تم تو میرے بے قصور ہزبنڈ کو جل میں قید کر دیتی جس کے بعد وہ بے ہوش ہونے کا نارٹک کرتی ہے اور ڈیٹیکٹیو کو اب اس پر پورا پورا شک ہے جس کے بعد نیکولیس اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کر دو اب یہ ڈراما نارٹک بند کرو مجھے پتا ہے کہ تم بلکل ٹھیک ہو اور اپنے امیر دوست کا قتل تم نہیں کیا ہے اور وہ اتنی چلاک تھی کہ پہلے تو وہ یہ چیک کرتی ہے کہ نیکولیس کی پاس کوئی ریکارڈٹو نہیں یہ میری باتی ریکارڈٹو نہیں کر رہا جس کے بعد وہ سارا سچ بتا دیتی ہے پر اس کا کیا ہو فائدہ تھا کیونکہ نیکولیس کی باتوں کا اس نے یقین کرنا تھا کیونکہ اب تو سب امی کی ساتھ تھے آگے وہ بتاتی ہے کہ جب میں نے تمہارا انٹرویو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تمہیں میری لئے سب سے بیتر ہوں اور اسی وجہ سے میں واپس آئی ہوں اب نیکولیس اپنے لائر اور ڈیٹیکٹیو سے مل کر اس سارے باتیں انہیں بھی بتا دیتا ہے جس پر ڈیٹیکٹیو کہیتی ہے میری پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لئے اپنے دوست کو مارا ہے اسی لئے اگر یہ بات سب کے سامنے لائے بھی جائے تب بھی اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا پھر رات کو نیکولیس جب اپنے گھر تا تو امی اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور نیکولیس کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ اب امی سے ڈڑنی لگا ہے خیر اگلی صبح ایک ریپورٹر ان کا انٹریو لینے کے لئے آنے والی تھی تو اس کے آنے سے پہلے امی نیکولیس کو سمجھا دی تھی ہے کہ تمہیں وہ ساری باتیں مان لینے ہوں گی جو میں نے پلان کی تھی یعنی کہ ایک پریڈٹ کار سے شوپنگ تم نے کی تھی تم نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا کیونکہ پہلے ہمارا رشتر ٹھیک نہیں تھا پر اب سب ٹھیک ہو گیا ہے پر وہ ایسا کرنے سے صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ میں تمہاری ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تم سے ڈیووس چاہتا ہوں جس پر ایمی اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری بچے کی ماں بننے والی ہوں تو تم مجھے نہیں چھوٹ سکتی یہ سنکر نیکولیس ایک دم کافی حران رہی جاتا ہے اسی لئے گسی میں اسے کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہمارا ویسا کوئی تعلق نہیں تھا جس پر ایمی کہتی ہے کہ میں نے اس کے لئے بھی پلان کر لیا تھا تمہیں یاد نہیں پر میں نے وہ رشتہ بنا لیا تھا تمہاری ساتھ اس لئے اب میں تمہاری بچے کی ماں ہوں یہ سننے کے بعد نیکولیس اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اس کی پیرو سے زمین نکل جاتی ہے اس لئے وہ پھر سے اسے مارنی لگتا ہے کہتا ہے میں تمہاری ساتھ کبھی نہیں رہوں گا تم ایسی اتنی گری ہوئی حرکت کیسی کر سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں میری ساتھ رہنا ہی ہوگا کہ پوری دنیا تمہاری خلاف ہے اور کل کو جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے دل میں بھی میں تمہارے لئے نفرت ڈالوں گی تو اب یہاں پر نیکولیس پوری طرح سے پھرس جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ بچہ میری سمیتاری ہے تو اب آخر کار مجھ پوری میں ہی سہی پر وہ ایمی کے ساتھ ریننگ کا فیصلہ کرتا ہے جس کے بعد ان کا انٹروی ہوتا ہے اور یہ دونوں اعلان کرتی ہے کہ بہت جلد ہمارا بچہ ہونے بڑا ہے دراصل اب نیکولیس نے حالات کی ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا تو کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ اگر کپل میں سے کوئی بھی دھوکہ دی تو ان کی زندگی کتنے بوری موڑ پر آ جاتی ہے انہیں نہ جانیں کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ نیکولیس کو ہوا کیونکہ وہ اپنی وائف کو دھوکہ دی رہا تھا جبکہ وہ تو اس کے ساتھ اتنی اچھی تھی اور کپل میں سے دوسری انسان کو بھی چاہیے یہ چیزوں کو اپنے سر پر اتنا حاوی نہ کریں کہ وہ جس آپ کو غلط راسے پر لی جائیں جیسے کہ ایمی نے کیا اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے اسبن سی آرام سی پیار سی بات کرتی تو تب شاید اسے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا اس نے اپنی چلاکیوں کی وجہ سے کتنے یہ لوگوں کو دھوکہ دیا اسی لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے پارٹنر اپنی ساتھی کے ساتھ وفادار رہی اور صرف اسے کی بنتے رہی اسے کے ساتھ یہ کہانے ادھر ہی ختم جاتی